اسلام کیوں ناظرین آپ دیکھنے پر ہوگا عوام کی آواز میں ہوں آپ کا ہوسٹ امین یلانی آج بات کریں گے پیٹرول کی قیمتوں پر آپ کا پتہ ایک بار پھر پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ جو ہیں بڑھ چکیں آج یکم اکتوبر پانچ روپے پچیس پیسے کے ساتھ دن شروع ہوئے پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں اس سے ایک عام آدمی بھی متاثر ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ انکریز ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں تو اشائے خردونوش کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں لگتی ہیں جیسے روزمرہ قریب آدمی کا جو ہے اگر اس کی ٹریول کی بات کریں اگر پیٹرول کی بات کریں مورسیکل پر آفس جانے والے کی گھر کے جو اشائے خردونوش کی قیمتوں کی بات کریں تو وہ یقین بڑھ جاتی آج ہم بات کریں گے آہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے کہ عام آدمی پر کس طرح سے آسان انداز ہوتا ہے جب پیٹرول کی قیمت آہ بڑھتی ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں آہ ان سے بات کرتے ہیں جی آہ جی میرے ساتھ ایک آہ دوست موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر آج پھر آہ یکہ مکتوبر کو پانچ سرپے پچیس پیسے جو پیٹرول کی قیمت بڑھگی کیا کہیں گے سار جی اس حکومت کی وجہ سے جو ہے نا جب سے یہ تبدیلی آئی ہے تبدیلی کے نام پہ ہم جیسے میڈل کلاس لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکھا ہوا ہے ہم اس مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں بہت ڈسٹرپ ہیں ہم اب اتنا جو ہے نا وزیر آزم پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ میربانی کر کے اس کو جو ہے نا بہترین طریقے سے دیکھے اور غریب آدمی کا جینا جو ہے نا بڑا مشکل ہو گیا ہے شکریہ یہ بتائیں ایک بات اور بھی میں آپ سے کروں ہاں حکومت کو تقیبن ڈیٹ پونے دو سال باقی ہیں ریاست مدینہ کی بات کی گئی عام آدمی کی بات کی گئی دو ہزار اٹھارہ میں کیا لگتا ریلیف ملا ہے اس کو ابھی تک تو نہیں ملا ہمارا جو غریب عوام کا خیال تھا لوگوں کا خیال تھا عمران خان سے بڑی توقعات تھی لگ نہیں رہا لیکن ابھی بھی امید میں ہیں اللہ کرے گا کہ اس طرح جیسے ریاست مدینہ کا نام دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی ہمیں اس کے کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ناظر آپ نے دیکھا بھائی کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ کی بات تو کی گئی لیکن اس کے جو خاطر خان نتائی جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے مرسا ایک اور دوست موجودہ ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے پیٹرول آج پانچ روی پچیس پیزے بڑے چکے جی عوام پہ ایک اور بم گرائے گیا ہے جس میں عوام کے لیے اور پرشانی ہے جن کے لیے روٹی روزی کا مسئلہ ہے وہ اور ایک ایک نہیں ایک مسئیبت کے ساتھ پھر آج کا دن کا آغاز ہوا ہے پرشانی ہے لیکن عوام کو ریلیف دیا جائے اس لحاظ سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا عوام کا بھی خیار رکھے اور عوام کو سال لے کے چلے کیونکہ آخر پہ انہوں نے عوام کے ہی پاس آنا ہے یہ بھی تو بتائیں کہ آپ جیسے دوستوں نے بورٹ ڈالا تو آج حکومت بنی دوہزار اٹھارہ میں تو باتیں کی گئی آم آدمی کی پچاس لاکھ گھروں کی کروڑ نوکریوں کی تو اب دوستوں رہ گئے حکومت کو کہاں کس حد تک حکومت آپ کو لگتا ہے پاکستان طریقہ انصاف کامیاب ہو پائیے سے میرے 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 نزدیک جو ہے گورنمنٹ جو ہے اپنی سسیکسول نہیں ہوئی جو انہوں نے کہا جو پلان شوف کیے اور اس پلان کے مطابق انہوں نے اپنا کوئی بھی ان کا مقابلہ مافیا کے ساتھ ہے اور مافیا جو ہے ان کے پر لگتا ہے گورنمنٹ پر حاوی ہے تو یہ ان کو نیچے سے اوپر تک جو ہے نا اپنے پلان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا نہیں تو اوپر ہی اوپر جو ہے میٹنگز کے بعد جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے یہ کوئی ہر جگہ بھی نقصان ہوتا ہے تو یہ مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے جب پلان امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس سے پھر جو ہے نیچے سے اوپر تک فائدہ پہنچتا ہے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ وہی بات کا ان کا کہنا تھا کہ خاتر خانتائی جو ہیں وہ نہیں بڑے پٹرول آج پھر پانچ روپے پچیس پیسے بڑھ گیا کیا کہیں یہ حکومت کی ناکامی ہے ٹھیک ہے تین سال ہو گئے تین سالوں میں انہوں نے معیشت کے بیڑا گھر کر دیا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے تقریباً سو ڈیٹھ سو وہ دلوایا تھا میں نے پیٹے کی حکومت کو ہمیں ان سے بہت امید ہے تھی لیکن انہوں نے بہت محیوس کی ہے اب میں دیکھیں گوشت لے کے آیا ہوں تین سال روپے کلو گوشت ملے ٹھیک ہے پٹرول مہنگا ہو گیا ہے پٹرول جیسے مہنگا ہوتے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے ہمارے ڈالر دیکھ لیں ڈالر کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب بجائے ہم گریب اب ہم کہاں جائیں کیا کریں انہوں نے ملک بڑا گھر کر دیا ہے نوکریوں کی بات کی گئی ایک کروڑ گھروں کی بات کی گئی ایک کروڑ نوکریوں کی پچاس لا گھروں کی عام آدمی کی بات کی گئی ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا گیا تو اب تو حکومت کو ٹائم تقریبا پورا ہونے کو آج پھر پٹرول کی قیمت ایک سو ستائیس روپے کچھ پیسے ہے کیا کہیں گے سر یہ سب جھوٹ ہے یہ سب فراد ہے یہ سب آنے سے پہلے حکومت آنے سے پہلے سب دعوے کرتے ہیں سب سب جھوٹ ہے نین انہوں نے مکان جو ایک کروڑ مکان کا دعوے کیا تھا وہ بھی جھوٹا تھا درختوں گوادہ کیا تھا وہ بھی جھوٹا تھا انہوں نے نوکریوں گوادہ کیا تھا وہ بھی جھوٹا تھا تین سال میں کوئی ایک نوکری نکلی آپ اچھلے دن نیوز چل رہی تھی کہ ایک چپٹاسی کی نوکری کو پر تقریبا ایم فیل جو ہے وہ اپلائی کر رہے تھے کتنی غربت چھا گئی ہے انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ملک کا آپ نے دیکھا ایک آم آدمی کی جو پریشانی ہے وہ وہیں کی وہیں موجود ہے جو دو آزار اٹھارہ میں آن تھی کچھ اور لوگوں سے بھی بات کریں گے اسی حوالے سے پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے آن کے آج پھر جو پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ پانچ رفے پچیس پیسے بڑھ چکی ہے آہ کہ اس سے ایک آم آدمی جو ہے اس کی آہ تکلیف تو یقین نہ کر میں بات کروں تو مہنگائی تو ایسے ہی آسمان کو چھو ری تھی تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہمارے ایک آم شخص جو ہے جی میرے ساتھ ایک اور دوست موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے آج پھر یقم اکتوبر کو پانچ رفے پچیس پیسے جو ہے پیٹرول بڑھ گئے بس سر یہ حکومت کی نائن صافی ہے آہ اگریب عوام پر ظلم ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پیٹرول کی قیمتیں ریڈیوز کرنی چاہیے اب دیکھیں روز مرے کی شاہ بھی ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئے ہیں پیٹرول کی وجہ سے پیٹرول جب بڑھتا ہے تو باقی چیزیں بھی بڑھتی ہیں تو یہ بہت نائن صافی ہے یہ بتائیں کہ تین سال پہلے جو حکومت نے بات کی تھی کام آدمی کی غریب آدمی کی بات کی گئی تھی کس حد تک حکومت اس میں کامیاب ہوئی کوئی کمی کرپائی نوکریاں دی گھر غریب آدمی کو بنا کر دی یہ کیا کہیں میرے خیال میں حکومت جو ہے نا ایک تو عوام پر ظلم کی ہے اور میرے خیال میں حکومت مزید جو ہے نا نہیں چل سکتی عوام ساتھ نہیں دے گی آپ کا کہنا ہے مطلب کامیاب نہیں ہوئی جو بات کی گئی اس کے اوپر پورا نہ اتر پائی جی بلکل اپنے وادو پر پورا نہیں اترے جب عمران خواہ صاحب نے بیل جلایا تھا تو عوام بڑی یعنی خوش تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن جب یہ بلو میں بھی وہ انہوں نے اضافہ کر دیا ہے اضافی ٹیکس لگا دیئے تو میرے خیال میں اب عوام جو ہے نا یہاں حکومت سے ناراض ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ جنس نے بھی دوستوں سے ہم نے آج بات کی سب کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو بات کی تھی وہ یقیناً آج تین سال بعد اس سے مختلف ہے پٹرول کی قیمتوں کی بات کریں ارشاہ خوردونوش کی قیمتوں کی بات کریں یہ اپنی جگہ کے کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنلی جو صورتحال ہے لیکن پھر بھی حکومت کو چاہیے کہ ایک عام آدمی کا خیال رکھا جائے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جو ہے کچھ اور دوستوں سے بات کریں گے پٹرول کی قیمتوں کی حالی سے جیے موسیقی 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 جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان بھر مرون ماں ہونے والے واقعات مین سٹریم میڈیا بیچھے اتر رہا ہے اور سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا جو سوشل ایشیوز ہیں وزیرائی ان کو بھی اس وقت ملتی ہیں جب وہ مین سٹریم میڈیا میں آجاتے ہیں ملاقات ہوگی آپ کی درتی کے ہی روز سے باتیں کریں گے وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم گئی اور اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم بیچھتے گی اصل کہانی کیا ہے امریکہ نے جو مل کر ایک انفلنس کریئٹ کیا ہے کرکٹ پاکستان میں نہ ہونے دینے کیلئے پاکستان نے بھی میرے کے حال میں زیادہ جلدی کی خوشی کے شامعانے بجانے میں دکھائیں گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ملتان مہین کنٹورنمنٹ کے الیکشن میں احمد حسین ڈیڑ کو کامیاں بھی ملی اور وائس پریزیڈنٹ بنیں گا وہ بھی ہونے کی گروہ کا ہوگا یہ بھی آج آپ کے پروگرام ہیں کنٹورنمنٹ کا علاقہ اور ہنو کا چجہ یہ بڑی مطلب ہے مسائل اجا کریں گے غربات بے روزگاری اور مہگائی کی چکٹی میں پیسے عوام کی دکھائیں گے آپ کو علاقائی رنگ ثقافتی مرسا دیتری ویار پاکستان میں میوزک اس وقت کھاں کھڑا ہو گا ہے موسیقی جو تھی وہ سننے والی بات تھی لیکن اب موسیقی دیکھنے والی بات ہے کچھ فنکاروں نے ریڈیاں لگا ہی ہیں کچھ نے کپڑوں کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ سب کچھ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹی ویچ جات کھوکھر دیکھئے ہر منگل اور بود رات آٹھ بجے اینڈ نیوز ایچڈی پہر ایک اور بھائی میرے ساتھ اسٹا موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں کے حالے سے کیا کہیں گے بھائی آج پیٹرول کی قیمت پانچ روی پچی پس سے پھر بڑھ جو یہ روزانہ کا حکومت کا کام ہے پیٹرول کی قیمت روزانہ ہر ہفتے ہر مہینے بڑھاتے ہیں میرا موٹ سینکل تھا میں نے بیت دیا اب میں سینکل پر بہت میں لے کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے نظر ہر چیز مہنگی ہو پڑی ہے پیٹرول ڈیزل کھا دون سبزی وغیرہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سستی ہو جو پانچ روپے میں بکتیسی نوازشری کے دور میں اب وہ مکر بل رہی ہمیں ایک سو بیس روپے میں یہ ظلم ہے یہ تحریک انضاف کی حکومت نہیں ہے یہ تحریک عذاب بنا ہوا ہمارے لئے ہم سپریم کورٹ کے چیف جس سے اپیل کرتے ہیں آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں پورے ملک کے جو ہے نا ادارے اچھے جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ نوٹس لیں اور اس کو سمجھائیں یہ کرپشن کی اتنی انتہائی ہے ہر بندہ پریشان ہے ریاست مدینہ بنا دی ہے ایک روڑ نوکریہ پچالا یہ اللہ پاک سے دھوک ہے ریاست کے مدینہ کا نام لے کر تصویح ہاتھ میں ہو پھر کم گھنڈوالہ کر رہا ہے جو ہمارا وزیر اظم بیٹھا ہے اس کو شرمانی چاہیے غریب آدمی روڑ رہا ہے موٹسیکل دا کل بھیج دیا ہے پیٹرول کی خاطر اب میں بہت لئے سیکل میں اٹھا رہا ہوں کیا دعائیں دے رہوں گا اس کو میں آپ نے بھائی کی بات سنی کہ ان کا کہنا تھا کہ میں موٹسیکل بیچ کر جو ہے سائیکل پر ایک شاید ان کی کوئی شاپ ہے دکان ہے کیونکہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو چکی اس کی قیمتیں جو ہیں تو انہوں نے سیکل چلانے شروع کر دیجئے ایک اور دوست میرے صاحب موجود ہے سر آج پھر یکہ مکتوبر کو جو چار روپے پیٹرول جو ہے وہ بڑھگے کیا کہیں گے سر بعد یہ ہے کہ جو جتنے بھی ہیں نا مقصد ہے غریب آمام ہیں اس پر بہت ڈالر ہے امیر کو تو کوئی فرق نہیں بڑھتا غریب آمام جو ہم سے وہ پچھری ہے ہر طریقے سے پچھری ہے کیونکہ پیٹرول کے بڑھنے سے تقریباً جتنی بھی چیز ہیں نا کھانے پینے کی چیزیں ہیں سبزی ہیں اور جو بھی چیز ہیں نا سب کریٹ بڑھ جائے گا تو اسے وجہ سے جو آمام ہیں نا غریب آمام ہیں جیسے ہم مزدور بندہ ہے وہ بڑا پریشان ہے ہر ٹائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے دن پر دن جو سفید پوش ہے وہ پندہ مارا جا رہا ہے اس ٹائم ڈیزل ہی بڑھ گیا ہے ہر ٹائم پہ کچھ پیسے ہاں ڈیزل کا بھی یہی ریٹ ہے ہر چیز کا کراہ بڑھ گیا میر مسئلہ اب نشانی ہے غریب آمام پہ رشان ہے اللہ خیر کرے گا ناظرین آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا کہنا جو ہے اوورال ہم نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ان کا یہی کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد جو ہے شہ خورتونوش کی قیمتوں کم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ غریب آدمی جو ہے مہنگائی اسے تو پہلے سے ہی تنگ ہے پیٹرول کے قیمتیں تو آگے ہی آپ کو پتا ہے کوئی ایک سو بیس ایک سو تیس روپے اور ڈالر ایک سو ستر پر پہ پہنچ چکے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں کے حوال سے ایک اور دوسری میرے ساتھ موجود ہیں آج پیٹرول یکہ مکتوبر پھر چار پر بڑھ گیا کیا کہیں گے بس یہی کہیں گے کہ پیٹرول کم کر کیا جائے پیدا ہی نہیں ہے ایسے وہ بیٹھ گیا سیڈ پہ تو جونس ہے نا اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور کوئی عوام کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا کچھ یہی کہنا چاہتے ہیں بس جی چار روپے پر لیٹر پیٹرول آج یکہ مکتوبر کو پھر بڑھ گیا کیا کہیں ہاں جی اگر پیٹرول بڑھائے تو سب چیز کی قیمت بڑھے گی غریب بیچارہ کیا کرے گا پیٹرول بڑھنے سے ہی سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں زیادتی ہوئی ہے بہت پیٹرول بڑھ گیا ڈیزل بڑھنے کی وجہ سے ہمارے جو کاش سب کچھ بڑھیں گے غریب بیچارہ کیا کرے گا الٹا پیٹرول کی کم کرنی تھی انہوں نے زیادہ کار کر دی ناظرین آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے بجائے پیٹرول کی قیمتیں پڑھ گئے ایک اور دوست میرے سب مجھے سر آج پھر چار روپے پر لیٹر پیٹرول انکریز ہو گیا کیا کہیں کیا کہنا ہے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں اس حکومت کو نا بیس پچیس سال پچاس سال تاکہ اور لے جائیں اسے آگے تاکہ یہ ختم ہو جائیں دنیا ہی ختم ہو جائیں ساری غریب بلکل نہ رہے یہ تو دوہزار اٹھارہ میں ریاست مدینہ کی بات کی تھی ایک کروڑ نوکروں کی پچاس لاکھ گھروں کی بات کی تو آپ تو ابھی مایوس ہو گئے جو حکمران اس وقت ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں یہ مسلمان کے لانے قابل نہیں ہیں جس کو مسلمان کا دوسرے مسلمان کا احساس نہیں ہے جس کو مسلمان دوسری تکلیف کا احساس نہیں ہے وہ کیسا حکمران ہے وہ کیسا مسلمان ہے یہ ابھی اور پہنچے گا یہ اب تک یہ بندہ ہے نا حکومت ہے نا یہ اس کے لئے کوش بھی امید کم ہے آپ نے دیکھا کہ عوام پریشان انکل چار روپے پر لیٹر پٹرول پھر بڑھ گیا کیا کہیں گے کوئی بات نہیں مہنگا ہو رہا ہے نا سستہ تو نہیں ہو رہا نا مہنگا ہو رہا ہے تو جو چیز مہنگی بھی کہ گئی تو ملک کو فیدہ ہوگا نا آپ سے پہلے جو بھائی کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے شیخ خردو نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے گی مہنگا چینی مہنگی مر رہے ہیں لوگ بس کیا کہیں گے کیا کر سکتے ہیں بس سبر کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے کہہ دیا تھا گبرانہ نہیں ہم گبرانے والے نہیں آگے جو اگر کوئی بوٹ دے گا تو سوچ سمجھ کے بھی دے گا ایسے تھے یہ بغیر بوٹوں کے آئیں گے ان کو بوٹ دینے والے پہ اور ہیں عوام نہیں ہیں پبلک نہیں ہیں پبلک احساس کریں تو پبلک بوٹ دے نا کیا کہیں گے انکل چار روپے لیٹر پر لیٹر پٹرول ان کو دعائی کر سکتے ہیں جو مگھائی کیتی ہیں نہ پوری ہوتی ہے ترخائیں ہیں نہیں کاروبار ہیں نہیں حکومت پیٹرول بڑھا رہی ہے بجلی بڑھا رہی ہے اس ٹیم تو امیدان خاند کہتا تھا بل پاڑ تو جی بل زیادہ ہوئے ہیں آپ کو ہے کوئی سننے والا آپ کوئی نہیں سننے والا برداشت کر رہے ہیں ایک سٹوڈنٹ میں موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں آج پھر چار روپے لیٹر پٹرول جو ہے بڑھ گیا کیا کہیں گے اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں یہی ہے کہ عوام کی اوپر ایک تفان ہے اور زلزلے کی طرح یہ آج جیسے زلزل تباہی لاتے ہیں یہ بھی تباہی لاتے ہیں عوام کی جیبوں کے اوپر تو حکومت سے اپیل ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں جو انہوں نے کرنا تو ہے عوام خریدے گی صحیح روز کا کام ہے لیکن ایک تفان ہے ایک تباہی اور بربادی ہے عوام کے لیے اور یہ حکومتی پالیسی کہ ان کے جو پالیسی ساز ہیں جتنے بھی ان کی ناہلی ہے اور آج تک اوپوزیشن کو پہلے یہ ان کے ہی لوگ اوپوزیشن میں تھے تو گورنمنٹ کو تنقید کرتے تھے کہ عوام کے پر مہنگائی بم گرا رہے ہیں اور آج ان کا بھی یہی حال ہے تو یہ میرا خیال میں تو حکومت کی پالیسی سازوں کے ناہلی ہے ہاں بہت سارے افیکٹرز ہیں چار روپے پھر آج پیٹرول آٹھ روپے ڈیزل پڑ گیا کیا کہیں اس کے بارے میں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تین سال کی کارگردگی میں اس کی صفر کارگردگی ہے پہلے والا پاکستان ہمارا بہت بہتر تھا ہمیں وہی پاکستان دوبارہ واپس چاہیے اس کو صفحہ دے دنا چاہیے یہ اس کابل نہیں ہے کہ اس کو اپنے وزیراعظم بنایا اور اس نے ہمارا ساتھ کیا کیا پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا جب سارڈ روپے پیٹرول تھا تو جب ہم بہت خوش تھے اب یہ ایک سو تیس روپے سے ایک سو نتیس روپے کر دیا انہوں نے ہم بہت پریشان ہے ایل پی جی کی قیمتوں میں اتنا ریڈ بڑھا ہے اتنا ریڈ بڑھا ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہم لوگ رکشا ڈرائیوانس آرے ہمارے گھر میں چولے بند ہو رہے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں کا رزق نہیں لے کے جا رہے ہیں آٹا گھی چین نہیں مہنگی ہوئی پڑی ہے ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ بہت پریشان ہے لہذا میر بانی کرے ایل پی جی کی قیمتوں میں بہت سی کمی ہو پیٹرول کم ہونا چاہیے تو ہمارا چولا جلتا ہے نہیں تو ہم چوریا کریں ڈاکو ڈاکو بنیں لٹے اپنے بچوں کو بھوکا نہیں ہم دیکھ سکتے تو آپ کی میر بانی ہے مزیری آزم صاحب کو گزارش ہے کہ کم سے کم ریڈ کیا جائے کوئی دکانر 140 کی سلیٹی لگائے گھڑا 10 منٹ بعد آتے ہیں 160 کی لگی ہوتی ہے 15 منٹ بعد آتے ہیں بیروزگار اتنی بڑی ڈرائیور کیا کرے کوئی گیس کے اتجاد ہی نہیں کر رہا میڈی آلے آتے ہیں وہ پوچھ کے چلے ہیں گیس کوئی کنٹرول ہی نہیں ہو رہا پٹرول دن بڑھتا جا رہا ہے پٹرول پانچ روپے بڑھاتا ہے ایک روپے گھڑاتا ہے لوگوں بارہ بارہ دے رہے اس بارہ دارے کیا رلیو ہے گھی چینی آٹا سستہ کرے جو باہم کے لیے چینی آٹا سستہ کرے جو بڑھاتا ہے جی آنکل کیا کہیں گے پٹرول اور لپی جی کیلتے پڑھتا کریں ہمیں سستہ کرے چینی آٹا سستہ کرے آٹا سستہ کرے پٹرول سستہ کرے چلو آٹومیٹک ہریب آدمی روٹی تو کھائے گا آس میں تو نہیں جیے گا آس میں تو اللہ کیا ہے باکہ یہ جتنے بھی ہیں میری نظر میں ایک بھی کام کا نہیں ہے انہوں نے تو پہلے کہا آپ کو گبرانہ نہیں ہے گبرانہ ہم نے رہے ہیں بڑھے مردے پر بن مٹری ڈال دو سبا من ڈال دو اس کو کیا پتا ہوں وہ تو جا رہا ہے پیچھے دم ضرور کر رہے ہیں بس وہ ہے ہمارتا اس حکومت بننے سے پہلے پورے پاکستان کا سروے ہوا ہے جتنے بھی جھوڑ بولنے والے ہیں وہ پی ٹی آئی میں سامل ہو جائیں کیوں؟ اس لیے آپ کیا کام کرو گے ہم یہ کام کریں گے کہ آج کچھ ہے صبح کچھ ہے صرف جھوڑ کے سوار کوئی نہیں اور بقائم مہنگائے کا جو بران انہوں نے کیا ہے اللہ معافی دے یہ تو اللہ کی ذات ہے جو ان قریبوں کو بچائے ہوئے ہیں پھر گانا ایک چلا تھا چھوٹے آوے ایک چھوٹے اور بول جا یہ جھوڑ پہ جھوڑ بول رہے ہیں کوئی ان کے چیز کابو میں نہیں ہے اب یہ دیکھ لو ہم مہنگائے کہاں جا رہے ہیں ڈالر ان پہ کابو نہیں ہوا پہلے پچھلی حکومت کہتے تھی چور 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 اب یہ کہتے چور مچائے شور یہ وہ چور ہیں جو شور مچاتے ہیں بقائے کھانے والے یہی ہیں پاکستان کو لوٹ کے کھا گئی ہے اتنا پیسہ یہ کہاں لے کے جائیں گے یہ میرے کو سمجھنے لگ رہی گریب عوام بھوکی مر رہی ہے مہنگائے تیل آج کچھ ہے پانت دن کے بعد پھر ریڈ چڑ جاتا ہے پانت دن کے بعد پھر گیس کا ریڈ چڑ جاتا ہے یہ چھوٹے موٹے دکندار کیا کریں گے یہ جیسے بھاو ملتا ہے کیسے یہ بہتتے میں چاہ رہے اور پھر اس کے سوا اس حکومت نے کچھ خیال آنا چاہیے کچھ سوچنا چاہیے گریب عوام بھوکی مر رہی ہے اور بھوکی کیوں مر رہی ہے ان کی مجھے سے بھوکی مر رہی ہے کاروبارنی ہے رکشے کھڑے ہوئے ایک سواری ملتی ہے آنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے گیس کے پیسے پورے کرے اپنے بچوں کا راشن پورا کرے یا گھر کے خرات بیجے کرے انہیں حکومت والوں کو یہ کیسے بیٹھے ہیں نائرہ میں کہتو یہ سب نائل ہے